موسیقی کیا ایمکیوں کے خلاف آپ کا سٹانس ختم ہو گیا کیا پرویز مشہدروں کے اوپر آرٹیکل سکس لاغو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کیا آپ یا صدیقی کو حوالے کرنے والے کو آپ بھی کسی کے حوالے کریں گے کیا نہیں کریں گے اور چوتھی چیز ریسنڈ یہ کہتے ہیں ہمیں پڑھے لکھا لوگ ووڈ دیں گے ویکم بیک ہم بات کریں پاکستان مسلمی نون اور پاکستان تحریق انصاف دونوں کے انتہائی اہم ڈینوما میرے ساتھ موجود ہیں حنیف عباسی صاحب نے ایک انتہائی اہم سوال اٹھایا تھا وقت پہ بجانے سے پہلے ان کے مطابق اس وقت جو بلاغز ہیں اس وقت جو مطلب ینگ سرز ہیں وہ یہی سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب کا متحدہ قومی مومنٹ پر کیا موقف ہے جی محمود رشید صاحب دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ ہمارا موقف وہی ہے پہلے والا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر متحدہ قومی مومنٹ اس طرح کی ان کی دہشت گردانہ جو سرگرمیاں تھیں وہ ترق کر دے تو ہماری اس کے ساتھ کوئی ایسا اچ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام جو بڑی پارٹیاں ہیں کراچی کے اندر بھی ہے خان صاحب نے خود کہا میں محمود رشید صاحب آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ کا موقف کیا تھا بارہ مئی میں جو قتل ہوئے تھے اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ پر وہ ایک کیس لے کے گئے سکوٹلینڈ یارڈ میں جہاں پر انہیں کہا کہ الطاہ حسین صاحب وہاں پہ ایک دہشت گرد جماعت چلوا رہے ہیں اور انہوں نے جو وہاں پہ نعرے لگائے ان میں انتہائی کافی نازیبہ حفاظ استعمال کیے الطاہ حسین صاحب کے لئے اور پھر ان کی جماعت نے بھی خان صاحب کے خلاف آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ کیس ابھی تک سکوٹلینڈ یا ہم کو دسباردار تو نہیں ہوئے وہ کیس تو اپنی جگہ وہاں پہ چل رہا ہے وہ تو ان کی حکومت جو ہے اس وقت مشرف نے نہیں آنے دیا اب ان کی حکومت نے انہیں یہاں پر وٹنیسز کو وہاں پر طلب کر کے وہاں وٹنیسز کے لیے جو سکوٹلینڈ یارڈ پولیس ہے اس کو آنے کی یہ گورنمنٹ جو ہے نا اجازت نہیں دے رہی تو اس میں کیا ہو گیا یہ بات تو ہماری اپنی جگہ پہ وہاں پہ موجود ہے لیکن یہ کراچی میں بڑا جلسہ ہو جانے سے ان کی نیندیں جو ہے نا میری بات سن لیں نا وہی کراچی جب خان صاحب انٹر نہیں ہو سکتے تھے وہ کراچی ہے یہ جہاں پہ وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے کراچی میں انٹر نہیں ہو سکتے تھے خان صاحب آپ کو یاد ہوگا کیوں نہیں انٹر ہو سکتے تھے اس کے بعد دس دفعہ خان صاحب گئے ہیں کراچی کہاں انٹر نہیں ہو سکتے تھے یعنی آپ مفاہمت ہو گئی اس سے پہلے چار دفعہ وہ گئے ہیں یہ جلسے سے پہلے گئے ہیں انٹر کیسے نہیں ہو سکتے تھے موزہدہ کوئی مومنٹ ہو یا کوئی اور جماعتوں پیپس پارٹیوں موقف تو آپ بھی تبدیل کرتے ہیں فریہ میری بات ہے نہیں ہم نے موقف کوئی تبدیل نہیں کیا ہم اپنے اسی موقف پر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیف عباسی صاحب مجھے اس بات کا جواب دے دے مہربانی کر کے کہ آرٹیکل سکس کے لیے انہوں نے کیا جدو جہدو اور کوشش کی یہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر تھا غاسب تھا اس نے کو کیا ہم سے اس نے حکومت چھین لی یہ اسمبلی کے اندر ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر ان پر ایمین ایز ہیں انہوں نے کتنے قرار دادیں وہاں پر پیشت کریں حکومت کو مجبوب کیا جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر منجاب کے اندر یہ حکومت انہوں نے بنائی ہوئی تھی اب انہیں جواب دے دیں میں بتاتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ کی تھی آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی آرٹیکل سکس آپ نے لگوانے کے لیے کوئی کوشش کی فریہ دیکھیں یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس ہم نے لگوانا ہے کیونکہ بھائی میرے پروینشل اسمبلی میں رہے ہیں نیشل اسمبلی میں آئیں ان کو کانسٹیٹوشن کا پتا چلے کہ کانسٹیٹوشن میں کیا قدغن ہے قدغن یہ ہے کہ جب تک آپ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کرے گی تو کوئی شخص بھی آرٹیکل سکس کے لیے نہیں جا سکتا اگر آپ ریزولیشن لے کے آتے ہیں اور نائٹی ٹو اس کے حق میں وہ ڈالتے ہیں اور وہ پیپرز پارٹی جن کو یہ ایکزمٹ کر رہے ہیں یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے یہ اس کو ایکزمٹ کر رہے ہیں یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے اس کو ایکزمٹ کر رہے ہیں ملک میں دہشتگردی لاکانونیت اور سوبرینٹی کے اوپر جو کمپرومیز کیا اس کو یہ ایکزمٹ کر رہے ہیں ان کی ڈیوٹی صرف پاکستان مسلم نے کی نون کیا تک ہے ان کو جو ٹاسک دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے میری فریہ میری بات تو تاکہ دنیا میں فریہ میری بات سنے تاکہ دنیا میں یہ ایک سکر سر دنیا میں پہلے میری بات سننے میں تو آپ کے رویہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں پرشانی آپ کو لگی ہوئی ہے ہمیں تو پرشانی ہے نہیں میں تو ہنس کے آپ سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سنیں اگر ہم نائٹی ٹو لے کے آتے ہیں سنیں تو سنیں یہ آج آپ کے پروگرام کے تحت کہہ رہا ہوں وہ آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پرشانی شرف اور دوسری بات سنیں بات کو مکمل ہونا ہے قوم کو پتا چلے نائٹی ٹو لوگ جب ریزولیشن لے کے آتے ہیں تو وہ ریزولیشن نیشل اسمبلی کے اندر پٹ جاتی جن کے ساتھ ان کی اندرسٹیننگ ہے اور جن کو تیس اکتوبر پر جلسے میں ان کو پیسے بھی پہنچیں جس حکومت کی طرف سے جس کے یہ خلاف ایک بات کرتے ہیں اور ہمارے خلاف صحباتیں کرتے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر ریزولیشن اگر وہ ریزولیشن ختم ہو جاتی وہاں پہ کل ہو جاتی تو دنیا کو میسج کیا ہوگا دنیا کو ایک میہ صاحب اپی تو آپ کا ٹائم ہی ہے یہ تو بات غلط ہے میہ صاحب مجھے بات کرنے دیں میں آپ کی بات ساری سنوں گا جتنی بات آپ کے ہیں وہاں کل ہو جاتی ریزولیشن جب کل ہو جاتی دنیا کو میسج جاتا کہ پاکستانی قوم نے پرویز مشرف کے خلاف آئیٹیکل سکس کو نہیں مانا اور ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اپنا موقع بتاتے ہیں ہم اپنا موقع بتاتے ہیں میں اپنا موقع بتاتے ہیں ہم انشاءاللہ جتنی حکومت میں آئیں گے ہم آئیٹیکل سکس کو لاغو کریں گے لیکن ایک بات میرا بھائی ضرور جواب دے دے کہ اس انقلاب کی کس نویز سناتے ہیں جن بچوں کو آپ نے دھوکہ دیا پچھلے چودہ سال میں وہ بچے بچارے آج فیس بک پہ رو رہے ہیں میں نے سو میسیجز آج دیکھے جس میں انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے ہماری امیدوں کو توڑ دیا توڑا کیسے ذرا سنیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا ٹھیک اب انہیں جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں فریعہ میری بات تو سنیں وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر درگ بافیا کے ذریعے اور لینڈ بافیا کے ذریعے اور آپ نے کس ملک کے لیے کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے انقلاب آئے گا انقلاب کے نام پہ دھوکہ دھوکہ ثابت ہو گیا اور تیسری بات ان سے ایک جواب دی رہے ہیں فریعہ ایک ایک اور جواب میں بتاتا ہوں یہ جو سیکیوٹری کمیٹی انہوں نے بنائی ہے انہوں نے جو سیکیوٹری کمیٹی بنائی ہے وہ سیکیوٹری کمیٹی کے بارے میں پوچھیں اس کے ممبر کون ہے ٹھیک ہے یہ بھی سوال ہوگی ہے سولہ سال کا مجھد اپنے بھائی پہ تھوڑا سا ترس آ رہا ہے کہ انہوں نے بڑی میند کی پھر چودہ سال سے ہو سکتا ہے میری بات سنویں شفقت محمود دو دن پہلے آیا وہ انفرمیشن سیکیوٹری بن گیا اور کہ یہ نہ ہو کہ میرا بھائی جو صدر ہے نہور کے وہ صدر ہے نہور کے اب انہیں جواب دی رہے ہیں سر ان کو جواب دی رہے ہیں صدر ہے نہور کے میں اپنے بھائی سے اندر دی ہے یہ نہ ہو کال کوئی ان کی جگہ آگے اور لے لے میں آئندہ سے نہیں ہوں صاحب آپ سے جواب پوچھ رہے ہیں جی جی آج جواب دیجئے نہیں میں ان سے زیادہ بول سکتا ہوں ان سے زیادہ زوردار طریقے سے بول سکتا ہوں ان سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے ہر فیلڈ میں میری بات سنیے اور غور سے سنیے آواز آپ کی پھر نہیں مجھے یہاں آ رہی لیکن میری میں اپنی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ساڑھے تین سال تک اسی حکومت فیڈل حکومت کا یہ حصہ تھے جس کے پرونچل گورمنٹ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ساڑھے تین سال تک آدھی وزارتیں دے کے یہ ہر کام مرکز کے اندر اپنا کرواتے رہے پنجاب کے اندر ان کی حکومت تھی ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے انہوں نے سارا گند کیا پچھلے ساڑھے تین سال تک اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کیا یہ ان کو قائل نہیں کر سکتے تھے یہ آرٹیکل سکس جوہاں لاغو ہوتی ہے آپ کریں نہیں یہ کرنا نہیں چاہتے تھے یہ ڈکٹیشن کہیں اور سے لیتے ہیں کہتے ہمیں ہیں تو آپ نے تیس اکتوبر کے جلسے میں پیسو کی بات کیا ہے حنیف عباسی صاحب چھتیس لاکھ روپیہ آئی ایس آئی نے میاں محمد نواز شریف کو انیس سو اٹھاسی میں دیا اسگر خان صاحب کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے تو جائے نا جائے نا اس کا جواب ہم نے نہیں دینا کروٹ میں دینا میاں صاحب چھتیس کروڑ لگا ان سے پوچھے سکیوٹنی کے کون بندے ان کی سکیوٹنی میں کون ہے آئی بی اور آئی ایس آئی کے لوگ ان کی سکیوٹنی میں پڑھے رہے اور دوسرا مجھے یہ جواب دے دیں میں دے رہوں میں دے رہوں ان سے پوچھیں گیس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ ساتھ تین سال تک ہر کام آپ نے مل کے کیا اتھارمی ترمیم آپ نے مل کے کی ججز کے تقرر میں آپ مل گئے پنجاب میں حکومت مل کے کرتے رہے اور آرٹیکل سکس آپ کو یار نہیں آیا یہ آپ کی ذمہ داری بندی تھی آپ کو چاہیے جو مجھتا ہے جب موری طریقہ یہ ہے جب موری طریقہ سے بچا رہے ہیں پہلی بات یہ ہے سپریم کورٹ میں جو کچھ بڑا ہے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہم تو میاں صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشیپ نے پچھلے بیس سال سے اپنے ایسٹ دیئے ان کی لیڈرشیپ نے دس دن پہلے اپنے ایسٹ دیئے اور کہا جی میں بڑا ولی ہوں اللہ کا فرشتہ ہوں میاں محمود رشید صاحب سے میں نے ایک کمیٹمٹ لینی ہے تاکہ قوم دھوکے میں نہ رہے لوگوں نے بڑا دھوکہ کھایا ہے کبھی جمہوریت کے نام پہ کبھی اسلام کے نام پہ کبھی میوزیکل شو کے نام پہ اور میوزیکل شو میں اور جلسوں میں فرق ہوتا ہے اور میری بات سنیں میں جو بات کہنا سننے میاں صاحب جواب دے مجھے کہ اگر اس لیڈر کے جس لیڈر کے نام کے اُکر جس لیڈر میں آکے اس ملک اور قوم کو سولہ سال دھوکہ دیا ہے اس کے ایسٹ اگر اور آ جائیں میں آپ کے پرگرام کے ذریعے کہتا ہوں کیا میاں صاحب کیا میاں صاحب اور عمران خان سیاست چھوڑ دیں گے قوم آپ سے مایوس ہو جاتا ہوں عمران خان کے ایسٹ اگر عمران خان کے ایسٹ اگر عمران خان کا چھوٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں میں نہ ہوں ابھی نہیں یہ صرف کمیٹ اٹھ لیں چوروں کی طرف نہیں دیکھری دھوکے بابوں کی طرف نہیں دیکھر یہ پوچھے درائیں سے پوچھے 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 رشید صاحب ان کی بات سن لیں نہیں میاں صاحب اس نے دیکھنا چھوڑ دی ہے جب آپ نے ڈرگ مافیا کو لیا میاں صاحب آپ نے ڈرگ مافیا کو لیا آپ نے ٹیکس چوروں کو لیا اور آپ کا لیڈر بہت بڑے اس کے ذیر کے اس پر ایلیگیشن ہے آپ نے ڈرگ مافیا کو لیا اہم بات کیا میں یہ بات دھو رہا دوں یہ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں میں کہتا ہوں میاں صاحب سے کہ ان کی لیڈرشپ نے جو ایسٹس دیئے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ایسٹ اسی کے نام کے ہم ظاہر کر دیں یہ ہمارے ظاہر کر دیں اور اپنے ایسٹس بھی لائیں گے ہاں ہم بھی لائیں گے ہم نے جو اے سے نہیں کبھائے ہم نے انیس سو تیس سے فیکٹری لگائی ہے انیس سو تیس میں فیکٹری لگائی ہے جو ایک عمال نہیں لائے جو ایک عمال نہیں لائے لیکن محمود رشید صاحب ان کی بات سن لیں محمود رشید صاحب نے وقفہ لے دیئے اس کے بعد یہ اہم اعلان یہاں پر ہوا ہے حنیف عباس صاحب چیلنج کر رہے ہیں کہ اس دن جو عمراء خان صاحب نے پوری پریس کانفرنس کر کے اپنا ایک ایک ایسٹ دکھایا اس کے پر ایکسپینیشن دی آج تک کسی نے شاید اس طریقے سے پہلے نہیں کیا تھا کہ پورے اپنے ایسٹس بتائیں حنیف عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی اور ایسٹس لے آئیں جو کہ ڈیکلیرڈ نہیں ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا وقفے کے بعد ہم بات کریں گے وہ ہی کہہ رہے ہیں وہ اپنے ایسٹس بھی دیکھر آئیں گے keep watching your speed